السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا جی آج ہم کمیسٹری کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں کمیسٹری کا چپٹر نمبر 9 اور کلاس 10 کمیکل ایکولیبریم اس کی انٹرودکشن کو ڈسکس کریں گے اور دس ایس پارٹ ون آف دس چپٹر اوکے بیٹا بیٹا بات یہ ہے کمیکل ایکولیبریم ایکولیبریم جیسے کی نیم سے بھی آپ کو ظہر ہو رہا ہے ہاں لیکن اس کی ڈیٹیل سے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کینڈلی لیسن دیز لیکچرز کیر فولی کیپ یور بک وید یو اگر آپ کے پاس ابھی بک نہیں ہے تو ابھی بک لے کے بیٹھیں ساتھ اپنے میں بک سے تھوڑا سا آپ کو نشان لگوا دوں گا بتا دوں گا لیکن خاص طور پر اس پارٹ ون ویڈیو میں آج میں آپ کو جسٹ انٹرودکشن زیادہ دوں گا انٹرودکٹری اور ڈیفرنٹ اگزیمپلز کے ساتھ ایکسپلین کروں گا لیکن یہ والی ویڈیو پارٹ ہوگی آپ کے نیکسٹ لیکچر کی جو نیکسٹ لیکچر آپ کا آئے گا تو اس کا یہ حصہ ہوگی اور اس ویڈیو کو آپ نے اگلی ویڈیو کے ساتھ کمبائن کرنا ہے اس میں اس ویڈیو میں آپ کا ہومرک یہ ہوگا کہ اس کو دو تین دفعہ سنیں اٹ لیسٹ ٹو ٹائمز اس کو بار بار سنیں اور تھری ٹائمز آپ اپنی بک کے مطابق یا وہ میں آپ کو نشان بتا دوں گا وہاں تک اس کی ریڈنگ کریں لیکن پھر بک کے مطابق میں آپ کو ایکسپلین کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں پھر وہ آپ کا ہومرک ہوگا ابھی صرف آپ کا ہومرک یہ ہی ہوگا اس ویڈیو کہ دو دفعہ اس کو سنیں تاکہ آپ کے ذہن میں کنسپٹ ایک دفعہ بیٹھ جائے اور اس طرح آپ کو پورا چپٹر آگے سمجھ آتا جائے گا میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں اس لیے اس بات کو سٹریس دے رہا ہوں کیونکہ دو دفعہ اس کو سنیں مینیمم پورا سننے کے بعد بک سے ریڈ کریں ایک دفعہ سنیں پھر بک سے ریڈ کریں پھر دوسری دفعہ سنیں پھر بک سے ریڈ کریں پہلے ٹو پیجز اور بس یہ ہی ہومرک ہے نیکسٹ ویڈیو میں پھر میں آپ کو یہ ہی دوبارہ سے ایکسپلین کروں گا but according to the examples of book and then that will be properly you have to memorize it and learn it with examination point of view اوکے بیٹا سمجھ آگے so chemical equilibrium دیسہ کے نام سے زہر ہے کیمیای ہے chemical ہے chemical reaction ہے اور پھر اس کا equilibrium ہے اس کو balance ہونا اس کی بات ہو رہی ہے کائنات میں بیٹا اس یونیورس میں reactions ہی reactions ہو رہے ہیں chemical reactions ہو رہے ہیں ہماری باڈی کے اندر بھی reactions ہو رہے ہیں ہم biology میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ہماری باڈی کے اندر reactions ہو رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں biochemical reactions وہ ہو گیا ہے biology والے ٹھیک ہے وہ bio chemistry ہو گئی biology کے اندر مطلب آپ کی باڈی کے اندر chemistry ہو رہی ہے chemical reactions ہو رہے ہیں اب یہاں پر جو ہے chemistry کے بارے میں آپ جو پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی chemistry بھی ہے اور نیچر کے اندر کی بھی ہے equilibrium کا مطلب یہ ہے کہ یہ reactions تو ہوں لیکن ایک balance level پر ہوں تو یہ chemical equilibrium ہے ہاں کچھ reactions ہیں آپ نے chemistry کے اندر پڑھا ہے ninth میں آخر chemistry پڑھ چکے ہیں آپ تو بہت ساری جو items ہیں elements ہیں آپ نے دیکھے ہیں آپ نے سنے ہیں پڑے ہیں hydrogen ہیں oxygen ہے آپس میں reaction کرتے ہیں reaction کر کے پانی بناتے ہیں for example just one example hydrogen اور oxygen مل کر پانی بناتے ہیں okay so پانی کا فارمولہ ہے H2O وہ reaction کریں گے reaction کر کے پانی بنا دیں گے تو یہ reaction reaction کون کرے گا مثال کے طور پر یہاں پر hydrogen ہے hydrogen آپ ایسے نہیں لکھ سکتے میں ابھی لکھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی کھانی بناتے ہیں یہ oxygen ہے hydrogen اور oxygen ملے تو یہ بنا آپ نے بنانا ہے کیا بنانا ہے water یہاں پر جب آپ water بناتے ہیں تو water کا فارمولہ ہے H2O یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے okay so two hydrogen and one oxygen oxygen یہ بھی ایک atom ہے اس وقت ابھی اور یہ بھی ایک atom ہے ویسے hydrogen ایک element ہے اس element کا ایک atom ادھر ہے جو اس طرح سے لکھے ہوئی ہے تو یہ ایک atom ہے atom okay not item this is different okay so this is an atom and this is also an atom atom جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے stable نہیں ہوتا most of the elements کے atom جو ہیں وہ atomic state میں stable نہیں ہیں انہوں نے must react کر رہا ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ تا کہ وہ stability حاصل کر لیں تو oxygen جو ہے جو آپ کے environment میں ہے وہ o2 کی صورت میں نہیں ہے بلکہ وہ o2 کی صورت میں ہے مطلب molecular oxygen ہوتی ہے تو آپ نے اس فارمولے کے اندر ادھر بھی آپ o نہیں لکھ سکتے یہ o2 must لکھنی ہے اوکے بیٹا یہ بات آپ کنفرم ہونی چاہیے کہ آپ oxygen کو o صرف سیمبل تو لکھ سکتے ہیں کہ oxygen کا سیمبل o ہے لیکن کسی بھی reaction کے اندر آپ oxygen کو o نہیں لکھ سکتے ہو o2 لکھو گے کیونکہ oxygen atomic state میں stable نہیں ہے لہٰذا o کی صورت میں آپ reaction میں نہیں لکھیں گے کیونکہ this does not exist یہ اس نے foreign reaction کرنا ہے یہ پائی نہیں جاتی temporarily transiently آئی اور foreign reaction ہوا reaction ہونے کے بعد یہ so o plus o ملے گا تو یہ کیا بنے گی o2 oxygen molecule so اس لیے ہم نے reaction میں یہاں پہ لکھا o2 similar is the case for hydrogen کہ hydrogen کو بھی ہم نے reaction میں must کیا لکھنا ہے h2 molecular form میں لکھنا ہے یہ exist نہیں کرتا atomic state میں مطلب یہ ہے کہ stable نہیں ہے so hydrogen کو بھی آپ نے h2 کی صورت میں لکھ دیا اب بات یہ ہے کہ ان دونوں کو combine تو h2 o2 بن جائے گا h2 o2 تو کوئی بھی بندہ خدا نخص اس کو پی لے تو وہ تو ختم ہو جائے گا یہ hydrogen paroxid جو لوگ بالوں پر بھی لگاتے ہیں وہ بالوں کا کلر بھی اڑھا دیتی ہے اگر آپ سکن پر لگائیں تو سکن کو بھی جلن ہوگی جلا دے گی سی اوکے so h2 o2 جو ہے یہ ہم نہیں چاہیے ہم نے بنانا ہے water تو water بنانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں h2 molecular hydrogen o2 molecular hydrogen اور یہ h2 o ہے h2 تو پورا ادھر آ گیا لیکن oxygen جو ہے وہ اس میں ایک item ہے اور یہ پر یہ stable ہے oxygen کیونکہ اس نے reaction کیا ہوا hydrogen کے ساتھ سمجھ آگی بہتر بات کی اس طرح ho نہیں ہوں گے hydrogen جو ہے وہ اس کو molecule ہونا ہے یہ molecule ہو گیا تو اب oxygen اس کے ساتھ combine ہوگی تو یہ پورا ایک molecule ہوگیا یہ بھی یہ بھی molecule ہوگیا یہ لیکن molecule نہیں ہے یہ molecule ہوگیا اور یہ stable ہے اس لیے ہے کہ hydrogen اپنی molecular state میں ہے oxygen بشک molecular state میں نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ combine ہو کہ پورا ایک group of atoms جو ہے وہ different element کا آپس میں مل کر بھی molecule بنا کے رہ سکتے ہیں چاہے oxygen OO کی صورت میں اکٹھے رہے یا hydrogen کے ساتھ مل جائے یا کسی اور element کے ساتھ مل جائے item کے ساتھ مل کر پورا molecule بنا دے تو بھی ٹھیک ہے وہ stable ہو جائے گی تو یہ basically کیونکہ different element ہے یہ hydrogen ایک اور چیز ہے oxygen ایک اور چیز ہے مطلب element ہے different element ہے different element combine ہوگے تو ایسے molecule کو ہم compound کہیں گے یہ اپنے پڑھا ہوا ہے تو یہ molecule تو ہے لیکن اس کو ہم compound کہیں گے کیونکہ اس میں different element جو ہے وہ participate کر رہے ہے حصے دار ہے اس compound کو بنانے میں یہ بات ہوگئی بیٹا یہ ایکویشن تو بن گئی ہے یہ ایکویشن بن گیا ہے یہ ایکویس ہے یہ گیس ہے یہ جی ہے یہ جی لکھ دیتے ہیں نیچے یہاں بھی جی لکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ گیس ہے اور یہاں پہ liquid ہے لکھ سکتے ہیں آپ اور تو اب ایکویشن بیلنس نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے یہ exist کرے گا کیونکہ یہ molecule کی صورت میں بن چکا ہے compound ہے بے شک لیکن molecule ہے now we have to balance this equation اس equation کو balance کرنے کیا ہے کہ اکسیجن 2 ہے اکسیجن 1 ہے تو اب ہم کیا کریں اکسیجن کو 2 بنائیں اکسیجن کو 2 یہاں تو نہیں بنا سکتے لہذا یہاں لکھ دیں گے اکسیجن 2 times ہے یہ دو دفعہ ہے اکسیجن یہ ایک دفعہ پہلے تھی اور پھر یہاں دو لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو دفعہ ہے ایسی صورت میں تو نہیں لگ سکیں گے تو اس کو رب کر دوں اب ہیڈروجن ہو گئے چار فور تو اب ہمیں یہاں پر ہیڈروجن کو بھی 2 لکھنا پڑے گا یہ ملیقیول تو ملیقیول اور ملیقیول جہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ پورا ایک ویڈر ہو گیا اور اس کے 2 ملیقیول کی بات ہو گئی یہاں پہ اس کا نمبر ون ہے کچھ نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کی ایکویشن جو ہے بیلنس ہو گئی یہ ہو گئی ہماری بات پہلے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بک میں بھے شک یہ میں نہیں لکھی بھی لیکن یہ ہو گئی بیلنس ایکویشن اب اکسیجن بھی ہوتی ہے اور ہیڈروجن بھی دونوں مالیکیولر سٹیٹ میں ہے جب یہ مالیکیول ہے اور جب یہ مالیکیول ہے تو مالیکیول سٹیبل ہوتے ہیں تو اسے ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ملنے کی اور اسے ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ملنے کی اسے ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ شریک ہونے کی اس کے بندھن میں شریک ہونے کی یوں سمجھ لیں اوکی بیٹا اس کو ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ بانڈ بنانے کی بانڈ اس بندانوں کے سو کون سا بانڈ ہوتا ہے یہ بانڈ پڑھے ہیں آپ نے سو یہ کیونکہ یہ بھی سٹیبل ہے مالیکیول کی صورت میں ہے یہ بھی سٹیبل ہے مالیکیول کی صورت میں نارمل کنڈیشن میں دی ویل ناٹ کمپائن بٹ ہم کیا کریں گے ان کو اگر ہم لے کر کسی کنٹینر میں بند کریں اور اس کو ہیٹ کریں ہیٹ کریں گے تو ہیٹ کی سیمبل ہوتی ہے یہ والی یہ بلکہ میں اس طرح سے رکھ دوں ہیٹ کی سیمبل ہوتی ہے ٹرائی اینگل تو ہم نے اس کو ہیٹ دی اور ہیٹ کی وجہ سے کنٹینر کلوزڈ ہے تو اس کے اندر پریشر پیدا ہو گیا تو یہاں پہ ہم لکھ دیا بشک پیٹی تو پریشر پیدا ہو گیا اس کی وجہ سے کیا ہوا اکسیجن جو ہے وہ ہیٹ کی وجہ سے پریشر کی وجہ سے یہ بریک اپ ہوگی اور اٹامک ایٹم کی صورت میں ہوگی اور یہ بھی بریک اپ ہوگی جیسے یہ بریک اپ ہوں گے تو یہ آپس میں ریاکشن کر جائیں گے ریاکشن جیسے ہی کریں گے تو یہ ایک نئی چیز بنا دیں گے جو کہ یہاں پہ وارٹر ہے ہماری اگزیمپل میں اب بیٹا یہاں پر آپ کو سمجھ میں آگئی ہے بات امید ہے اوکے سو یہاں پر کیا ہے اب یہ جو چیز حاصل ہوئی ہے آپ کو یہ ہمیں حاصل ہوئی ہے پروڈیوس ہوئی ہے پروڈیوس سے آپ سمجھ لو تو پروڈیوس کو ہم کیسے لکھتے ہیں پروڈیوس کو ہم لکھیں گے پی آر او ڈی یو پروڈیوس پروڈیوس سی ای اوکے سو این ایڈر وارڈ تی تو یہ تیس اس پرڈکٹ کہ کون سی پرڈکٹ ہمیں حاصل ہوئی ہے پرڈکٹ ہے پرڈکشن سے نکلا ہوا ہے پیدوار پیدوار سو this is our product اور یہ کون ہے یہ reactants ہیں کیونکہ انہوں نے reaction کیا ہے یہ پورا overall یہ ایک reaction ہے اوکے پیٹا so this complete is one minute this complete is reaction اوکے so and reaction کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ رول ادا کر رہی ہیں this part is reactants اوکے انہوں نے reaction کیا اور this part is product یہ produce ہوئے اوکے so reactants and products these are the two essential لازم و ملزوم چیزیں ہیں in any reaction reaction ایسے نہیں ہوگا جس میں reactants نہیں ہوں گے اوکے اور reaction ایسے نہیں end ہوگا یا نہیں چلے گا یا آپ نے کہا ہے کہ reaction چل بھی رہے اور اس میں product نہ ہوں this is also not possible so جب reaction ہوگا تو پھر product بھی ہوں گے جب reaction ہوگا تو reactants بھی ہوں گے اور یہ reactants مل کر کیا بنائیں گے product بنائیں گے یہاں تک آپ کو clear ہو گیا بیٹا so so this hydrogen hydrogen اپنا sorry یہ product جو ہیں اب آپ کو sorry reactants جو ہیں وہ آپ کو two نظر آ رہے ہیں یہ اور یہ تو ان کو یہ جو یہ اور یہ کا مطلب کیا ہے یہ combine ہو رہے ہیں so reactants کیا کرتے ہیں reactants combine to make a product اوکے so product میں دو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ایک چیز بھی ہو سکتی ہے آپ آگے پڑھیں گے ہم reactions میں اوکے یا آپ نے پچھلی classes میں بھی آپ کو آپ نے پڑھا ہوگا تو یہاں پر اگر دو تین چیزیں چار چیزیں chemicals آپس میں reactants ملیں تو ایک یہ پیدا ہو اور ساتھ میں اور چیز پیدا ہو plus for example oxygen پیدا ہو جائے plus for example کچھ اور کوئی اور element تو depend کرتا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے پھر اس کے مطابق دو دو چیزیں پیدا ہو جائیں ایک یہ ہے even کے تین تین چیزیں بھی آتی ہیں آگے آپ پڑھیں گے 10th کی chemistry کے اندر fully detailed reactions یہ سارے بھرے پڑے ہیں تو reactants combine to make a product or to make products اوکے so they products بنائیں گے آپ کی یہاں پر تو یہ ہو گیا combination اگر یہ reverse چل پڑے اگر اس کو کوئی heat کرے water کو آپ heat کریں تو water جو ہے ویپرز کی صورت میں چلا جائے تو وہ water ویپرز کا formula کیا ہے پانی ہی ہے پانی کے بخارات ہی ہیں تو ویپرز کا formula بھی H2O ہے پانی کا formula جو بلٹی میں پڑا ہے وہ بھی H2O ہے جو cattle میں پڑا ہے اس کا formula بھی H2O ہے جو سمندر کے اندر پانی ہے اس کا formula بھی H2O ہے بشک اس میں 60 ہیں تو وہ ایک additional چیز ہے جو آپ کے نلکے میں ہے اس کا formula بھی H2O ہے جو river کے اندر پانی ہے اس کا formula بھی H2O ہے پانی کا formula ہر جگہ سیم ہے کہیں وہ کو heat up کیا جائے ایسا heat up کیا جائے pressure rize کر کے اور وہاں یہ ٹوٹ جائیں اور اس سے gas بنوائی جائے oxygen alhida ہو جائے hydrogen alhida ہو جائے تو پھر کیا ہوگا یہ واپس آ جائے گا اس میں یوں سمجھیں کہ یہ یوں ہو رہا ہے oxygen جان الگ ہے hydrogen الگ ہے یہ الگ الگ ہو گئے ہیں break down ہو گئے ہیں پھر اس صورت میں کیا ہوگا پہلے ابھی اس کو کہیں گے یہ combination ہو رہی ہے combine ہو رہے ہے combination ہے اگر یہ واپسی ہو جائے جیسے آپ کو بتایا میں نے تو اس کو کہیں decomposition تو یہ decompose مطلب ایک چیز بنی ہوئی ہے ایک compose ہو گئی ہے بن گئی ہے اب اس کو پھر آپ نے break apart کر دیا تو وہ کیا ہوگئے decompose ہوگئے پیسز مل کے ایک چیز بنا دیں مثال بچوں والے blocks ہیں یہ بچوں والے blocks ہیں تو اب آپ نے ان کو combine کر کے کیا کر کر دیں sorry sorry okay so break ہوگئے میرے سے بچوں نے بنا کے رکھے تھے so یہ combine ہوگئے ایک چیز بن گئی جب ان کو break کریں گے break apart تو یہ decompose ہوگئے ٹھیک ہے بیٹا تو بچے میرے سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہماری چیز یں بریک کر دیں اچھ okay no problem if you can understand then everything is okay so then this is what is this called decomposition مطلب ایک چیز composed ہے ایک چیز بنی ہوگیا پھر آپ اس کو break ہوگیا تو this is called decomposition so decomposition اب میں نے آپ کو ایک تو equation کو balance کرنا بتایا دوسرا آپ کو atom اور اس طرح سی situation بتائی اور reactants اور product کی بات کی combination کی بات کی decomposition کی بات کی یاد رکھیں یہ terminologies ہیں یہ throughout the chapters چلیں گی اور یہ انتہائی اہم ہے اس کے بعد جب reaction یہ چل رہا ہے یہ combine ہو کے reactants into product بنا رہی ہیں تو reaction جو ہے وہ یہ one direction میں چل رہا ہے one direction میں اگر یہ چل رہا ہے تو مطلب ایک direction میں آپ کہتے ہیں جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ تو آگے جا رہا ہے تو forward reaction مطلب یہ ہے کہ یہ جسٹ forward ہو رہا ہے یہ جا رہا ہے لیکن اگر یہ واپسی آنا شروع ہو جائے then this is called reverse reaction جیسے آپ کہتے ہیں گاڑی کا reverse گیر لگا دو تو یہ وہی لفظ ہے reverse کا مطلب پیچھے کی طرح وپسی آنا شروع ہو جائے تو forward reaction and reverse reaction this is another terminology so reaction کی کتنی اپنا ایک تو ہو گیا ایک تو ہو گیا reaction کہ reaction کیا چیز ہے اس کے بعد میں نے بات کی ہے یہ ان چیزوں کی یہ لکھا ہوا ہے reaction میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں reaction میں reactants بھی ہوتے ہیں اور products بھی ہوتے ہیں اور products بھی ہوتے ہیں اور combination بھی ہوتا ہے اور decomposition بھی ہوتی ہے so reaction reaction ہو گیا اس کے بعد reaction کی types کون کون سی two types ہیں reaction کی definition آپ کو پتا ہونی چاہیے then types of reaction کی پتا ہونے چاہیے کہ forward reaction ہے forward reaction and then reverse reaction okay اور so reverse پہ جو reaction ہوگا جو reverse ہو رہا ہے تو ایسے reaction اس کو کہتے ہے reversible reaction basically جو صحیح terminology ہے وہ کیا ہوگی reversible reaction نہیں بلکہ اس طرح نہیں بولوں میں آپ کو جو forward کی جانب جا رہا ہے آگے کی طرح جانب جا رہا ہے اس کو تو آپ نے کہہ دیا forward reaction جو reverse صورت میں آرہا ہے اس کو کہتے ہیں reverse reaction لیکن کچھ اب جب یہ اس کا combination ہے forward and reverse reaction کچھ reactions ہوتے ہیں وہ یہ بات بعد میں ابھی کرتے ہم کچھ reactions ایسے ہوتے ہیں بیٹا جو ہمیشہ ہی آگے کی طرف نہیں ہمیشہ ہی صرف آگے کی طرف نہیں چلتے بلکہ جاتے ہیں جاتے ہیں forward reaction ہوتا رہتا ہے پھر وہ ان میں products جو ہیں وہ دوبارہ سے وہ اپنا reactants میں convert ہو جاتی ہیں واپس ہی آ جاتی ہیں automatically this reaction will never stop and these such reactions are called reversible reactions مطلب ایسے reactions جس میں reactants combine to form what reactants combine to form product and then these products again form the reactant so these reactions are called reversible reaction اور reversible reaction کا مطلب اس طرح کیا ہوا کہ وہ تو رکیں گے بھی کبھی نہیں وہ ادھر کا مال جائے گا پھر ادھر کا واپس آجائے گا پھر ادھر کا ادھر جائے گا پھر واپس آجائے گا اس طرح کیا ہے کہ وہ ادھر بھی جاتے رہیں گے پھر واپس بھی آتے رہیں گے ادھر جائیں گے ادھر آئیں گے ادھر جائیں گے لیکن لیکن تھوڑا different way بتاؤں گا آپ کو so reversible reactions so reversible reaction کیا ہوئے جس میں product again reactants میں convert ہو جاتی ہے ایسے reactions کو کیا کہتے ہیں بیٹا reversible reactions لیکن ایک بات بتاتا چلوں اس میں reversible reactions جو ہیں reversible reactions کی اگر ہم بات کریں reversible reactions okay reversible reactions ایک تو جو forward reactions ہوتے ہیں sorry جو forward reactions ہوتے ہیں ان کو ہم صرف اس arrow سے ظاہر کرتے ہیں okay جو reverse ہوگا reverse کے ٹائم آپ کو ہوگی کہ یہ reverse reaction آپ کو کہہ دوں تو اس کے ٹائم آپ یہ کہیں گے لیکن یہ دونوں کام ایک ہی reaction میں جب ہو رہے ہوں تو اس کو arrow سے اس طرح سے ظاہر کریں گے آدھا arrow یوں اور آدھا arrow یوں so reactants combine to form the product and then products are again converted back into reactants so ادھر رکھ دوں reactants ادھر لگ دوں products یہ دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے reactants دو بھی تین بھی جتنے بھی اس سے زیادہ بھی so reactants are converted into products and products are converted back into reactants this is called reversible reaction these reactions such type of reactions are called reversible reactions so in these reversible reactions بات یہ ہے کہ these such reactions never go to completion complete reaction ایک اور reaction بھی sorry ایک اور جو بات کرنی ہے وہ complete reactions ہوتے ہیں complete reactions کیا ہوتے ہیں complete reactions complete reactions ایسے ہوتے ہیں جس میں جو product اور sorry جو reactants ہوتے ہیں وہ combine to make the product and product never comes back to the reactants again so اس طرح سے وہ one way reaction ہوتا ہے بس reactants مل کے product بناتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں جب یہ reactants ختم ہو جاتے ہیں تو مزید reaction ہونا بند ہو جاتا ہے تو ایسا reaction goes to completion کہلاتا ہے کہ یہ complete ہو گیا ہے یہ reaction اب اس سے اور کچھ نہیں ہونے والا مطلب یہ ہے کہ reaction goes to completion and no more reactivity will be there کیونکہ reactants ہی نہیں ہے تو reaction کیسے ہو اوکے بیٹا آپ نے تھوڑی تھوڑی مقدار اس کی ڈالی ہے اس کی ڈالی ہے zinc ڈالا ہے اور hcl ڈالا ہے hcl اور zinc کو ملا ہے تو وہ چلتے رہیں گے product بنتے رہیں گے اور جب کچھ نہیں بچے گا تو reaction complete ہو گیا reaction ختم ہو گیا لیکن جو reversible reaction ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ product جو جو چیزیں بنی ہیں وہ دوبارہ سے اس reactants میں convert ہو جاتے ہیں اور پھر reactants ادھر چلا جاتے ہیں تو اس طرح کیا ہوتا ہے such reactions are called reversible reaction but in these reversible reactions we will say that for these reversible reactions these such reactions never go to completion یہ کبھی مکمل ہوتے ہی نہیں کیوں مکمل نہیں ہوتے یہ تو اپس میں exchange کرتے رہیں جتنے reactants ادھر گئے اتنے product ادھر ہوئے at the same time ادھر بھی جارہے ادھر بھی جارہے ادھر بھی جارہے جتنے ادھر جارہے تو یہ جتنی amount شروع شروع میں reaction کروانے لگیں گے تو reactants کی تعداد reactants کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی شروع شروع میں جب آپ reaction کروانے لگے ہیں تو reactants کی تعداد ہے بہت زیادہ اور کیا ہوگا products کی تعداد جو ہے وہ شروع شروع میں نہ ہونے کے برابر ہے پہلے ابھی میں اس طرح ہی لگ دوں products کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے جب یہ reaction کروایا تو یہ بہت سپیٹ سے جائے گا کیونکہ یہ جگہ کھالی ہے تو فوراں جائے گا فاسٹ ہوگا reaction فاسٹ اس لئے ہوگا ایک example دے دوں آپ reaction کی example نہیں دے رہا ایک example کیا ہوگا کہ وہ بن جیسے ہی ٹوٹا ساتھ والا علاقہ بالکل خالی تھا empty تھا تو اس میں پانی بھرمار ہوگئی اور سپیڈ سے باہر نکلا کیونکہ باہر ادھر پانی تھا ہی نہیں وہ خالی جگہ تھی اور وہ نیچے تھی تو پانی بہت سپیڈ سے آیا جب بہر والی جگہ بھی پانی سے بھر جائے پھر وہ سلو سلو بہر آئے گا کیونکہ وہ بھی فیل ہے یہ بھی فیل ہے تو سلو سلو آئے گا ایک یہ ہوگا سپیڈ سپیڈ ہو رہی ہے پیچھے دریعہ بہت بڑا ہے وہ آ رہا ہے تو یہ ون وی ہوگا بٹ it will keep on going keep on going in one direction میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سپیڈ کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب reactants شروع شروع میں کافی سارے ہیں جب ابھی شروع کروانا ہے ریاکشن کو تو اس وقت ریاکشن will go in fast forward way it will be very speedy once the products جب products بہت ساری بن جائیں گی بن شروع ہو جائیں ابھی تھوڑی ہیں تو یہ جا رہا ہے fast forward جب ادھر سے کچھ بن جائیں گی 50% یا اس طرح سے یہ بن یں گے یہ تھوڑے ہوتے جائیں گے جب یہ تقریبا اب کیا ہوگا تو اس میں واپسی شروع ہونا شروع شروع کر دیں گے تھوڑے تھوڑے پہلے تھوڑے تھوڑے پھر کیا ہوگا ایک ایسا ٹائم ہے گا کہ ادھر کی تعداد اور ادھر کی تعداد مقدار جو ہے وہ equal ہو جائے گی برابر ہو جائے گی ترازو میں جیسے رکھتے ہیں آپ سمجھیں کہ وہ برابر ہوگی یا بیلنس ہوگی جب بیلنس ہو جائے گی تو یہ پھر فاسٹ ہوگا فاسٹ فارور اور فاسٹ بیک ورد لیکن جتنے ادھر ایکسچینج ہو رہا ہے اتنا ادھر ایکسچینج ہو رہا ہوگا یہ بیلنس ہوگا جتنے ادھر ادھر جتنے ادھر ادھر تو اس طرح سے کیا ہوگا یہ ایک ایکلیبریم ہوگا ایکلیبریم کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک بیلنس کیمیکل ریاکشن ہوگا بیلنس ترازو ایک ایک ٹائم میں جتنے 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 پرڈکٹ میں اتنے ہی واپسی ادھر بھی رہ رہے ہیں لیکن ایٹ سیم ٹائم ادھر بھی موجود ہیں ادھر بھی موجود ہیں اور جتنے جتنے ادھر واپسی آ رہے ہیں اتنے ادھر بھی جا رہے ہیں تو ایک بیلنس رہے گا بیلنس کیمیکل ریاکشن ہوگا ایک ایکلیبریم ایکلیبریم کا مطلب توازن ایکلیبریم لیکن ایکلیبریم کی ٹو ٹائپس ایک ہوتا ہے سٹیٹک ایکلیبریم اور دوسرا ہوتا ہے دائنم ایک ایکلیبریم سٹیٹک سٹیٹک کا مطلب ہوتا ہے وہ بلکل اپنا ساکن رکھا ہوا بس برابر کر دیا اب سٹاپ کوئی ادھر نہیں جائے گا دس بندے ادھر بیٹھے ہیں تو کوئی ایکسٹینج نہیں ہوگا بس سٹاپ کر دو اب کیا ہے کہ اس گروپ کا ایک بندہ ادھر آجائے ایک ادھر آجائے تو اب بھی دس ادھر ہیں دس ادھر ہیں پھر دو ادھر آجائے دو ادھر اس طرح سے دو دو کا ایکسٹینج ہونا چروہ یا بھاگ بھاگ کے ایکسٹینج ہونا چروہ پہلے سلو سلو جا رہے تھے پھر تیز تیز ایک موومنٹ ہے بیچ میں ایکسٹینج ہو رہا ہے لیکن پھر بھی بیلنس رکھا ہوا ہے کوانٹریٹی کا مقدار کا پرڈکٹ کی اور رییکٹنٹس کی تو بیلنس کیمیکل رییکشن ہے بٹ ایک 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 ہاں جی بیٹا اب ہم نے جو ترمینالوجیز آج پڑھی ہیں یہ ان کو آپ نے دوبارہ سے ویڈیو میں سننا ہے اور ان کو بک میں ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے ان کو تلاش کرنا ہے میں آپ بتا دیتا ہوں کہاں سے کہاں تک آپ یہ ترمینالوجیز ملیں گی آج کے لیکچر میں پھر دوبارہ آپ بتاؤں گا لیکن یہ ساری چیزیں یہ کنسپٹ جو دے چکا ہوں یہ دوبارہ نہیں بتاؤں گا ان کا تھوڑا تھوڑا شارٹ کٹ بتاؤں گا پھر میں آپ کو پورا بک والا وہ بتاؤں گا لیکن اس کو آپ نے گراب رکھنا ہے ذہن میں ادروائز آپ کو چپٹر سمجھ نہیں آئے گا اگر آپ کو آج کا لیکچر تیار نہیں ہوگا تیار کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا آپ کا ٹاسک بھی بتایا اس ویڈیو کے سٹارٹ میں دوبارہ سے سن سکتے ہیں آج ہم نے ریاکشن کو پڑھا کیا ریاکشن کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ریاکشن کی اپنا ریاکشن کون کرتا ہے ریاکٹینٹس کو پڑھا ریاکٹینٹس یہ آپ کا ٹاسک ہے میں بتا ریاکٹینٹس کیا ہوتے ہیں اور پڑھا کیا ہوتی ہیں یہ آپ کو بتایا اور کمپلیٹ ریاکشن کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ریاکشن اور کون سا ریاکشن never goes to کمپلیشن کبھی بھی کمپلیشن نہیں ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں ریورس فاروڈ ریاکشن کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ریورس ریاکشن کیا ہوتا ہے تو اور بہت کچھ بتایا ہے یہ جو مین ہیڈنگز ہیں اور دوسرا ایکویشن کو بیلنس کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور ایٹم اور مالیکیول کے فرق بتایا ہے کیون کے وٹ اس دی فرنس بیٹوین ڈیس ڈیس سو یو ہیو ہیو ریمیمبر اور بک سے ہاں آپ کو بک سے بتا دوں بک کا کہاں ہے بک اوکے سوری ایک منٹ یہ ہے ہاں بیٹا آپ اپنی بک اوپن کریں آپ نے اپنی بک اوپن کر کے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے سوری یہ ہو گئی ڈائنمیک ایکلیبریم لکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے یہ جو کیلشیم سی اے او سی او ٹو فلاسک تک مطلب ہی ہیڈروجن آئیوڈائیڈ تک آپ نے پڑھنا ہے یہاں پہ بتا رہا ہے کہ دو چیزوں کو رییکشن کروایا پہلے وہ کلر فل تھی آئیوڈین جو ہے نا وہ کلرڈ تھی بعد میں جب رییکشن ہوا تو کلر لیس ہوگی یہ سمجھاؤں کا بعد میں لیکن آپ نے ریڈنگ کرنی ہے ریڈنگ آپ کسی میں لگا رہا ہوں تھری ٹائمز آپ نے ریڈنگ مست کرنی ہے ہیڈروجن آپ نے بڑے گوھر سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور تھری ٹائمز آپ نے ویڈیو کو سن نا ہے اور اس طرح سے پھر انشاءاللہ آپ کو یہ ساری ترمینالوجی تیار ہو جائیں گی سمجھ آ جائیں گی پھر میں آپ کو یہی ایکزمپل دوبارہ سے کل پڑھاؤں گا لیکن کہوں وہ اس پر عمل کرنا ہے تو سی اے او سی او ٹو سی اے سی او تھری سے پیچھے پیچھے is for your reading homework three times thank you بیٹا اللہ حافظ السلام علیکم